رانہ تنویر صاحب مسلمی دون کے سینئر رانو مامہ ساتھ موجود ہیں پاکستان طریقہ انصاف سے شوکت یوسف زی صاحب بھی ہمامہ ساتھ موجود ہیں کچھ ہی دیر میں چودی منظور صاحب بھی پاکستان پیپلز پارٹی اسے ہمیں جوائن کریں گے تو رانہ صاحب ظاہرے کل آپ کی جو آج درخواست تھی وہ بھی منظور کر لیا الیکشن کمیشن نے آپ کے حق میں فیصلہ دیا آپ چھے مئی کو دوبارہ گنتی ہوگی چلیں یہ اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پر فیصلہ کیا آتا ہے لیکن اس نظام کو درست کرنے کی بھی تو ضرورت ہے اب اگر حکومت اقدامات اٹھا رہی ہے اور الیکٹرونک ووٹنگ کے ذریعے صاف شفاف الیکشن کا نظام لانا چاہتی ہے تو پھر آپوزیشن کو اعتراض کیا ہے اس پر کیوں مخالف ہیں آپ لوگ اس کے میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جو لیکٹوری فاؤنگز کی بات ہوتی ہے یہ پچھلے پانچ سال بھی اس پروسس کو ہم لے کے آگے بڑھتے رہے ہیں اور ہم نے بہت ساری چیزیں اس میں انکارپوریٹ کی جو اس پر لاؤس پر لاؤس کے ان میں ڈالی کی تھی اور جو ہم نے کمیٹی بنائی اس میں سب کی رپریزنٹیشن تھی اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی تھے مجھے جو یاد پڑتا ہے اس میں میرال ان کے آر فلوی صاحب تھے اور سید عمر صاحب تھے یا شفکر محمود صاحب تھے تو یہ لوگ بہاں بیٹھ کے یہ ساری چیزیں ڈسکس کرتے رہے ہیں جس پہ ایک جو زیادہ بات جو ہو رہی ہے وہ الیکٹرونک بوٹنگ کی ہو رہی ہے الیکٹرونک مشین کے ذریعے بوٹنگ کرائی گیا ہے اس وقت یہ سارا اس پہ باہر سے بھی انپلڈ لیا گیا باہر کے ملکوں سے کہ وہاں پہ جنہوں نے یہ انٹروڈوز کیا تھا وہاں اس کے ریزلٹ کیا آئے تھے اور ادھر پی اس کا ایکسپیریمنٹ کیا جو ایک میں ایک زمنی لیکشن میں اس کو ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھے تو وہ نہیں کام کر سکا اور باہر کے ملکوں میں جہاں جہاں یہ ہے یہ سسٹم وہاں پہ بھی یہ اشکیتیں ہیں کہ وہ اس طرح کی اس کی نہیں ریزلٹ ملتا جس طرح کی توکوات کی جاتی ہیں یا کہ وہ بالکل پول پروف ہوگا اس میں کوئی غلطی کا اعتمال نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی باز درستہ اور اس وقت مجھے جو یاد عارف حضی صاحب نے بھی اس کو کہہ دیا کہ یہ نقابل عمل ہے دوسرا الیکشن کمیشن نے بھی اپنا انپوٹ دیا کہ یہ فنکشن جو نہیں کر سکے گی یہ جو لیکٹروننگ مشینے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پہلے وہ اٹھا کے دیکھے ساری چیزیں جو پچھلے پانچ سال کام ہوا ہے یہ بھی اپنا انپوٹ دیتے رہے ہیں اور الیکشن کمیشن ہم اس لیے کہتے ہیں ان کا انپوٹ لینا یہ نہیں میں ایک میں نے بات سنی تھی جوہدری فواز جوہدری صاحب کی کہ اگر الیکشن کمیشن نہیں لاز بنانے ہیں الیکشن لاز تو پھر تو نیب آپ نے لاز بنا لے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں توکتی جو ایک لاز نوئے گر آدمی ہے الیکشن کمیشن میں لاز نہیں بنانے لاز تو پارلیمنٹ نے بنانے ہیں لاز جو ہیں تو اس میں پارلیمنٹ نے کرنی ہے لیکن ان کی ریکمینڈیشن بہت ضروری ہے جنہوں نے پریکٹیکل وہاں کام کرنا ہے کہ کس طرح ہم نے اپنے الیکشن کنڈک کرنے ہیں الیکشن کمیشن کو یہ نہیں کہ اور جب ہم نے یہ پروسس شروع کیا تھا تو اس وقت تو ان کی طرف سے بھی ریکمینڈیشن آئی تھی فیکٹ کہ الیکشن کمیشن نے ہمیں ریٹرن بہت ساری اپنی ریکمینڈیشن جو ان کی نظر میں پارچل الیکشن تھا لیکن ران صاحب جب یہ تجویز بھی پھر قابل عمل نہیں ہے اپوزیشن جماعتوں کے لیے اور یہ موجودہ سسٹم تو پہلے ہی آپ دیکھنے فیل ہو چکا ہے صرف ایک ہلکے میں الیکشن ہوتا ہے کبھی ریزرٹ رات چار بجے آتے ہیں کبھی آئی نہیں پاتے صبح تک سارے آفیسرز غائب ہو جاتے ہیں تو پھر یہ صورتحال پھر کیا ایسے ہی چلنے دیں اس کو اگر وہ بھی ناقابل عمل ہے اس کو پہلائج نہ کریں مجھے یہ بتائیں یہ بتائیں پہلے الیکشن نہیں ہوتے رہے بے شمار الیکشن میں ریزرٹ بالکل ٹائم پہ آتے رہے لیکن دھانلی کے الزمات تو لگتے رہے ہر جماعت یہ کہتے رہے کہ ہم ہمارے ساتھ دھانلی ہوئی ہے جیتنے والی جماعت نے دھانلی کی نہیں نہیں میری بات کن لیں یہ بات نہیں ہے لیکن ریزرٹ آنے میں یا تیر کرنے میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ یہ اس طرح کا کام ہویا جو ڈسکا میں ایک رید پڑی کہ وہ گواہ کر لیے گئے تو میں سمجھتا ہوں یہ الیکشن کمیشن کے پاس اتنے اختیارات ہیں میں پھلکل میں آپ کو ویڈال آنے سے بھی بتا رہا ہوں کہ اتنے اختیارات ہیں کہ وہ پھلکل اگر چاہیں تو فیر انٹسلی الیکشن ہو سکتے ہیں لیکن اور بہت ساری چیزیں الیکٹرونک مشین کے آگ پر بہت ساری چیزیں کرنے والی ہیں چودری صاحب کی رائے میں جانوں کہ چوئی صاحب یہ ڈسکا الیکشن کے بعد ہی اس الیکشن سے یہ صورتیال خراب ہونا شروع ہے اس سے پہلے الیکشن کمیشن کے پاس واقعی اتنا اختیار ہے اور پاور ہے کہ وہ فری ان فیر الیکشن کرانی کی اعلیت رکھتا ہے آپ سمجھتے ہیں اگر الیکشن کمیشن الیکشن کرائے تو یہ تو بالکل ساری پاور سے ساری طاقت ہے مجھے یاد میں دوہزار بارہ میں مجھے میری پارٹی نے بیجا تھا انڈیا الیکٹرونک ووٹر مشین دیکھنے کے لیے اور وہاں پہ میں الیکشن کمیشن میں ملا تھا کوریشی صاحب تھے اس وقت سینئر میمبر جو کہ بعد میں دو سال چیف الیکشن کمیشنر رہے سوال اب یہ نہیں ہے الیکٹرونک ووٹرنگ مشین کا نہیں ہے شاید وہ بھی آ جائے سوال یہ ہے کہ جب ہم نے یہ سارا دوزار بارہ کے اندر جو ریفارمز کی تھی علمیات اس ملک کا یہ ہے دوزار بارہ میں ہم نے ریفارمز کی یہ نادرہ کے لسٹ اور باقی چیزیں کی وہ ہمارے خلاف استعمال ہوگی دوزار سترہ میں انہوں نے کی تو ان کے خلاف استعمال ہوگی اب جو یہ کر رہے ہیں جتنا شور مچا رہے ہیں یہ ان کے خلاف استعمال ہو جائیں گے اس کی کیا گرنٹی ہے سوال یہ ہے کہ آئی جی آئی کوئی الیکٹرونک ووٹر مشین بنانے سے روک سکتی ہے وہ جنرل امید گل آئی ایس آئی کے ڈی جی تھی اس وقت انہوں نے بنائی تھی سوال تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے رول کو کیسے آپ کام کر سکتی ہیں انہوں نے بھی بہت لڑے ہیں چلو ہم تھوڑے سے شاکر یوسف زائی صاحب سے سینئر ہیں میں دوزار دو سے ران صاحب اس سے بھی پہلے سے لڑ رہے ہیں ران صاحب مجھ سے بھی سینئر ہیں میں دوزار دو سے لڑ رہا ہوں شاکر یوسف زائی صاحب نے بھی لڑے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں لڑے ہیں لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ بتانے دو سو چھتر پولنگ سٹیشن ہے ان کے بیگز واپس جاتے ہیں اگر ایک منٹ لگے بیگ جمع کروا کے رسید واپس لے کر ریزلٹ ایک ایک بندے کا تیس کینڈیڈیٹوں کا بول کر لکھوانے میں اگر ایک منٹ لگے دو سو چھتر منٹ اگر دو منٹ لگیں تو دو سے ضرب دے لیں اگر تین منٹ لگیں تو چودہ گھنٹے چاہیے اور مجھے کوئی ایک الیکشن کا ریزلٹ صبح چار پانچ بجے سے پہلے افیشل ریزلٹ بتا دے اور ریٹرنگ آفیسر کہہ رہا ہے ساڑھے گیارہ بجے ایئر وائی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ تمام پرزائیڈنگ آفیسر میرے یہاں پر موجود ہے سارا دن کوئی کسی پولنگ سیشن پر قبضہ ہوا نہیں کوئی کسی کو ووٹ ڈالنے سے روکا گیا نہیں کوئی پرزائیڈنگ آفیسر اگوا ہوئے نہیں کوئی نکالے گئے پولنگ ایجنٹ نہیں پھر دھاندلی کہاں پہ ہوئی دھاندلی ہوتی ہے منظم اگر کوئی ڈسکریپینسی ہے یا کوئی کمی کتائی ہے تو وہ اب آرڈر ہو گیا اس میں دور ہو جائے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کے خلاف کئی نہیں جائیں گے لیکن ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ جاز جا خرانی پانچ ہزار ووٹ سے ایر آیا گیا پندرہ ہزار ووٹ ریجیکٹڈ ہیں اس کی بھی ذرا الیکشن کمیشن گنتی کروا دیں یہ راج پر صاحب ہیں ان کی بھی ذرا کروا دیں باقی جگہوں پر بھی کروا دیں یہ تو ہمارا حق ہے یہ پہلے آپ الیکشن کمیشن کے پاس غالباً لے کر گئے نہیں اگر آپ لے کر جاتے تو پھر تین تین بار تین تین بار سپریم کورٹ سے آرڈر لیا ہوا الیکشن ٹربیورنل نہیں گنتی کر رہا کیا بات کر رہے ہیں اس ملک کا نظام ہے کوئی صحیح تو شاکت صاحب اب یہ ظاہر ہے یہ نیا سسٹم آپ لانا چاہ رہے ہیں آپ نے اس کو کابینہ سے منظور بھی کروا لی ہے لیکن اس کے جو نقائص ہیں پوری دنیا میں اس کے کوئی ہنڈرڈ پرسنڈ ریزرز تو نہیں سامنے آتے پھر اپوزیشن جماعتوں کو آپ نے ایک بار پھر اعتماد میں نہیں لیا ہے یہ ایک اچھی ڈگر پر چل رہی ہے حکومت ایک اچھی روایت قائم کر رہی ہے کہ اپوزیشن کو مستقل نظر انداز کر رہے ہیں اور فیصلے کرتے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے آپ کا دوسرا حصہ تو میں نہیں سن سکا اس میں کافی وہ آ رہی ہے آواز سٹارٹ ہو رہی ہے لیکن یہ جو پہلا آپ نے کہا اپوزیشن کو نظر انداز کیوں کر دیا آپ نے اور فیصلے سے منظور کروا لیا دیکھئے یہ میں ارس کر رہا ہوں دیکھئے نہ کسی کو نظر انداز کیا گیا یہ الیکشن ریفارمز کی بات تو میرے خان سے عمران خان شروع سے کر رہے ہیں کہ یہ وہ سسٹم ہے اس وقت ملک کے اندر رائج ہے جس پہ کسی کو اعتماد نہیں ہے ہاں اس سسٹم سے جو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں جب ان کو فائدہ نہیں ملتا ہے وہ پھر اس کے خلاف ہو جاتے ہیں تو یہ ضرورت تو دیکھیں دو آزار تیرہ سے وزیراعظم جو عمران خان ہے اس وقت تو وزیراعظم نہیں تھے اس وقت سے وہ لگے ہوئے ہیں کہ جی الیکٹرل ریفارمز کی جائیں کمیٹیاں بن گئی انہوں نے اس کے بعد کیا ہوا یہ کہتا ہے ہم نے کر دی تھی کہاں ہیں وہ ریفارمز اس سے کیا فرق پڑا ہے اصل چیز دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکٹرانک مشین کریں جو کریں لیکن ٹکنالوجی کا استعمال پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے ہم کیوں نہیں کر سکتے اور جب ہم سمجھتے ہیں کہ جو موجود ہے سسٹم ہے اس میں فیئر فری الیکشن نہیں ہو سکتے اور خود ہی کہتے ہیں کہ جی آرو غائب ہو جاتا ہے الیکشن ریزلٹ لیٹ ہو جاتا ہے تو الیکٹرانک مشین یا ٹکنالوجی کا استعمال کے علاوہ کیا آپشن ہے دنیا میں کیوں دنیا میں کہیں استعمال نہیں ہو رہا ہے اے نورِ خدا نورِ بصیرت کی طلب ہے رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے مقفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے صفی گویا ہے ترے عشق میں ہم سب برابر مجلس کو تُو گلدستہ فردوس بنا دے رندوں کو سنائے شہل اولاق پلا دے تُو شمِ کلم کو یدِ بیزائی اتا کر بچوں کو تُو افطار میں تسلیم اتا کر رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول صرف بول انٹرٹینمنٹ پر رمضان میں بول رمضان میں بول